پاکستان کے ٹیم انگلینڈے خلاف ملتان کے دوسرے ٹیسٹ کی پہلی ایننگ میں تین سو چھاسٹ رنز بنا کر آل اوٹ ہو گئی ہے ایک مشکل پچھ تھی ایک آسان پچھ نہیں تھی ٹرکی پچھ تھی کبھی بال جو باؤنس ہو رہا تھا کبھی لو رہ رہا تھا اچھا خاصا بال ٹرن بھی ہو رہا تھا اور اس مشکل پچھ کے اوپر تین سو چھاسٹ رنز پاکستان کی ٹیم نے بنائے ہیں جس میں کاملان غلام کی سنچری، سائم ایوب کے ستتر، سلمان علی آگا، آمیر جمال اور نوان علی کا اچھا خاصا دفاع پاکستان کو تین سو چھاسٹ رنز بنانے میں ایک طریقے سے اس نے اہم کردار ادا کیا دس کھلاڑی پورے آؤٹ ہوئے ہیں کہ گول آؤٹ ہوئے ٹیم تو پانچ وکٹے حاصل کی ہیں سپنر سے اور پانچ ہی وکٹے حاصل کی ہیں انگلینڈ کے فاسٹ بولر سے جیک لیچ نے چار وکٹے حاصل کی شوہ بشیر نے ایک وکٹ حاصل کی اس قلوہ کرس نے جو ہے وہ تین وکٹے حاصل کیا اور اس کے ساس اور میتھیو پورٹ آؤ انہوں نے دو وکٹے حاصل کی ہے اچھا خاصا فاسٹ بولرز کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپچ کے اوپر آؤ بال جو ہے وہ ٹرن بھی ہو رہا ہے اچھا ان کو بھی ہیلپ جو ہے وہ مل رہی ہے بظاہر جو شروع پر صورتحال لگ تھی کہ سپنرز وہاں پر بڑے کامیاب رہیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ کے فاسٹ بولرز نے بھی بڑی نپی تولی بولنگ کی ہے بڑی پرفیکٹ بولنگ کی ہے بڑا اپنا انہوں نے لائن اور لیندھ کو بڑا بہترین انداز میں اپنا انہوں نے برقرار رکھا ہے اور پاکستان ٹیم کو تین سو چھاسٹر ٹرنز پر آر آؤٹ کیا ہے اس وقت انگلینڈ کی ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے لیکن میرے نزدیک تین سو چھاسٹر ٹرنز بڑے نہیں ہے اس مشکل پچ کے اوپر اور جس طریقے سے پاکستانی بیٹرز نے وہاں پر بیٹنگ کی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی بیٹنگ کی ہے ایک انہوں نے جتنا بہتر ہو سکتا تھا جتنا اچھا وہ کھیل سکتے تھے جتنے اچھے ان کے سکلز ہیں اس لحاظ سے پاکستانی بیٹرز نے برا نہیں کھیلا تو پاکستان نے تیسو چھاسٹر ٹرنز جوہاں وہ آہ بنائے ہیں اور آل آؤٹ ہوگی ہے پاکستان کے کے ٹیم آور آل اگر ہم آہ سکور کارڈ پر نظر ڈالے تو عبداللہ شفیق نے سات ٹرنز بنائے سائی معیوب نے ستتر ٹرنز بنائے ایک ساٹھ بلو پر شاہل مسعود آہ تین ٹرنز بنا کر آؤٹ ہوئے کامران غلام نے آہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یادگار ان کا آہ ڈیبیو ہوا اور تعلیح ہی ان کا ڈیبیو ہے ایک سو اٹھارہ رنز بنا ہے اس کے علاوہ ساہود چھتنی چار رنز بنا کر آؤٹ ہوئے رزوان نے بھی اچھی خاصی انہیں کھیلی اکتالیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے آہ سلوان علی آغا اکتیس اس کے علاوہ آمیر جمال جو ہے وہ سینتیس رنز بنا کر آہ آؤٹ ہوئے ہیں آہ ساجد خان اس وقت جو ہے آہ آور کر رہے ہیں اچھا ساجد خان نے جی دو دو آہ رنز بنائے آہ جو ہے وہ بتیس آہ رنز بنائے ہیں اور اس کے ساتھ ساجد محمود نے آہ جو ہے وہ دو رنز بنائے ہیں آہ وقتوں کی اگر بات کریں تو میتھ ریپورٹن دو وقتیں حاصل کی ہیں اچھتبیس آور میں چھاس آسٹر رنز دے کر سکڑا بیڈن کرس نے بیس آور میں پچاس آسٹر رنز دے کر تین وقتیں حاصل کی ہیں جیک لیچ نے آہ لگ بگ ساڑھے اٹھتی سور کر آئے ایک سو چوال ایک سو چودہ رنز دیئے چار وقتیں حاصل کی ہیں آہ آہ شوہد بشیر نے اٹھائیس میں آور میں پچھے آسٹر رنز دے کر ایک وقت حاصل کی ہے جو روٹ چھے آور چوبیس آہ کوئی وقت نہیں بینٹسٹوکس نے پانچ آور کرائے بیس رنز دیئے اور کوئی وقت حاصل نہیں کر سکے آہ بینٹسٹوکس نے کل جب کامان غلام کھیلے سنچری کے آس پاس تھے وہ آہ سیونٹی کے اوپر تھے جب مجھ یاد ہے آہ تو اس کے بعد بینٹسٹوکس آئے تھے اور اچھی بینٹسٹوکس آئے تو انہوں نے اچھا خاصا ٹیف ٹائم دیا اور بڑا مشکل ہو گئے تھا آہ وہاں پر کامان غلام کا اپنے آپ کو بچانا اس وقت ان کے ہاتھ میں میڈیاو چوٹ لگی ہوئی تھی اور اچھا خاصا ان کو مشکل ہوئی تھی بیٹنگ کرتے ہوئے لیکن اس کے بعد وجود ویکٹ لینے میں ناکام نہیں ہے اس وقت آہ انگلائن کی ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے تین سو چھاسر ٹرنس پاکستان نے بنائے ہے آہ نتیجہ خیز ہوتا ہوا میچ یہ ہمیں نظر آئے گا مجھے لگتا ہے جہاں تک آجسٹوکی کی پیچ ہے ہار چیت کا فیصلہ اس پیچ کے اوپر ہوگا آہ اور آل ایک اچھا ٹوٹل ہے پاکستان کا لیٹس ہی پاکستانی بولرز اب کتنا جو ہے وہ کمال دکھاتے ہیں جن بولرز کے لیے پیچ بنائی گئی ہے کیا وہ اس کے اوپر اپنے سکلز اپنی صلاحیتیں آہ اپنا ٹیلنٹ یہاں پر دکھا پائیں گے اور تینوں جو سپینرز ہیں وہ آہ سالوں سے بلکے آہ لگبک لگبک جہاں دس سال سے کم کم سے کم دس سال جہاں تینوں سپینرز کو ہو چکے ہیں ان سارکیٹس میں کھیلتے ہوئے آہ زاہد ہو گیا ساجد ہو گیا یا نمان علی ہو گیا تو اچھا خاصا ان کے پاس ایکسپینیس موجود ہے اس پیچ کے اوپر بھی اگر وہ آہ بکٹے نہ اوڑا پائیں تو پھر کسی سے کوئی شکوان نہیں ہوگا کوئی گیدہ نہیں ہوگا پھر ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے برحال آہ لیٹسی انگلینڈ کہاں تھا کہ پاکستانی باللز ان کو رسٹکٹ کرتے ہیں اور کہاں تک ان کو روکتے ہیں اور کتنی اچھی باللنگ ہوتی ہے کتنی بری ہوتی ہے یہ ہمیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا